کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد سے اسامہ بن لادن کی والدہ حمیدہ غنیم کی پہلی بار بیان سامنے آیا ہے برطانوی اخبار ڈی گارڈین نے خصوصی ریپورٹ شیئر کر دی ہے کہتی ہیں اسامہ میرا بہت اچھا بچہ تھا انہوں نے مزید کیا کہا تفصیلات جانی اس ریپورٹ میں الکائدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی والدہ حمیدہ غنیم کا پہلی بار میریہ میں بیان آ گیا کہتی ہیں اسامہ میرا بہت اچھا بچہ تھا اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا لیکن بس تھوڑا سا راستے سے بھٹک گیا تھا اسامہ سے متعلق گفتگو میں حمیدہ غنیم کا کہنا تھا کہ تین سال کی عمر سے الٹس نے اسامہ کی تربیت شروع کر دی تھی ان کا کہنا تھا کہ الٹس ایک اچھا انسان تھا اور اسامہ کے لیے بھی بہتر تھا حمیدہ غنیم کا کہنا تھا کہ بیس سال کی عمر تک اسامہ بلکل ٹھیک تھا لیکن یونیورسٹی میں جانے کے بعد وہ بلکل بدل گیا تھا اسامہ کی ماں کے مطابق اسامہ کے بدلتے رویے کے پیشے دراصل اس کی بری صحبت کا ہاتھ تھا جس نے اسے خراب کیا ان کا کہنا تھا کہ اسامہ کے القائدہ رہنما بننے کے بعد سے موت تک میں نے اس سے بات نہیں کی لیکن اسامہ کے دور ہونے کی وجہ سے میری زندگی بلکل آسان نہیں تھی حمیدہ کا کہنا تھا کہ ایک انسان کے طور پر مجھے اس پر بلکل فقد نہیں ہے دوسری جانب اسامہ کے بھائی احمد کا کہنا ہے کہ والدہ اسامہ کو مجاہد کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں وہ ہر چیز کا قصوروار اس کی صحبت کو قرار دیتی ہیں